الہاد سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں الہاد سے ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں پہلے نمبر پہ اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق مضبوط بنایا جائے نبی علیہ السلام کی احادیث کے ساتھ تعلق مضبوط بنایا جائے اور یہ تعلق شرف تلاوت کیا تک نہ ہو بلکہ بلکہ ترجمہ و تفسیر تو قرآن کے ساتھ جڑ جائیں قرآن کے ساتھ اپنی اولاد کو جوڑ دیں تاکہ آپ اور آپ کے اولاد ہر طرح کے فتنوں سے الہاد کے فتنوں سے محفوظ رہ سکیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفَرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَا عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيْكُمْ رَسُولُ وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ الٰہِ مُسْتَقِيمِ کہ تم کیسے کفر کرتے ہو جبکہ تم میں قرآن موجود ہے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ کے رسول موجود ہیں اسے پتا چلا کہ جس کے گھر میں قرآن موجود ہوگا جس کے گھر میں اللہ کے رسول کے عادیث موجود ہوں گی ان پر غور و فکر کرتے ہوں گے انہیں پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ وہ کفر سے بچ جائیں گے وہ کفر کے قریب نہیں جائیں اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جو ان کو مضبوطی سے تھام لے گا گمراہ نہیں ہوگا ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کی احادیث تو اس لئے میرے بھائیو ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہم بہت سے فتنوں سے بچ جائیں گے دوسرے نمبر پہ وہ اسباب اختیار کیے جائیں جن اسباب کی وجہ سے اللہ پہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اللہ کی مخلوقات پہ غور کریں وہ کتابیں پڑھیں جن کتابوں میں اللہ رب العزت کے وجود پہ دلالت کرنے والی نشانیاں موجزات اور ایتیں جمع کر دی گئی ہیں خود آپ بھی قرآن میں پڑھیں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاَخْتِ لَا فِي اللَّيْلِ وَالْنَهَارِ لَآَيَاتٍ لِعُلِ الْأَلْبَابِ آسمان و زمین کی تخلیق میں رات و دن کے آنے جانے میں اکل مندوں کے لیے نشانیاں آپ غور نہیں کرتے زمین کو کیسے بچایا گیا ہے آسمان ستنوں کے بغیر کیسے کھڑا ہے کسی سہالے کے بغیر کیسے کھڑا ہے یہ بڑے بڑے اون کسریں پیدا کیے ہیں ان چیزوں پر غور کریں گے تو اللہ پر جو آپ کا ایمان ہے اس میں کیا ہوگا اضافہ ہوگا اللہ رب العزت کے اوپر ایمان میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ جب کبھی شیطان وسوسہ ڈالے اللہ کی ذات کے تعلق سے اور شیطان کا کام ہی یہی ہے نبی علیہ السلام نے خبردار کیا ہے مسلم شیف کی حدیث ہے کہ شیطان تمہارے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے جی تمہیں کس نے پیدا کیا جی اللہ نے فلان چیز کو کس نے پیدا کیا جی اللہ نے آخر میں سوال جن میں کہہ ڈالتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا فرمایا جب یہ صورتحال ہو جائے کیا کریں اعوذ باللہ من شیطان رجیم پڑھیں بلکہ اس حلثے میں جو آپ کی تعلیمات ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ فوری طور پہ آپ کہیں آمنت باللہ ونسلی کہ میں اللہ اللہ کے رسول پہ کیا کیا میں نے ایمان لایا تو اسے نمبر پہ آپ نے اشاد فرمایا یہ کہیں کہ وہ اللہ ایک ہے وہ بے نیاز ہے نہ اس کا کوئی والد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے تیسے نمبر پہ آپ اپنی بائی جانب پھونک ماریں اور یہ پڑے کہ یہ وسوسے ڈالنے والا شیطان ہے اور میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے شیطان مردود کے وسوسوں سے محفوظ رکھے تو اس انداز سے میرے بائیوں ہم الہات سے اور ان فتنوں سے بچ سکتے ہیں آخری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ دوست نبی آلی صلی اللہ علیہ وسلم اشاد فرماتے ہیں المرعوالا دینی خلیل ہی ہر انسان اپنے گہرے دوست کے دین پہ ہوتا ہے تم میں سے ہر ایک کو جہدہ لینا چاہیے کہ اس کے دوست کونے جب آپ نے اپنے بچے کو بیکن ہاؤس میں بیج دیا ہے جب آپ نے اپنے بچے کو کیا کیا لمج یونیورسٹری لمج یونیورسٹری میں بیج دیا ہے تو ذرا دھیان سے اس کے دوست کون ہوں گے کن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہوگا کون سا محول بنے گا اور اس کا کیا نام ہے جی پرویز ہود جی پرویز ہود بھائی یہ بھائی آپ کے آپ کے ایمان کا دشمن ہے اور ہمارا نوجوان طبقہ اس کو سننا جاتا ہے یہ بڑا پڑا لکھا ہے اپنی فیلڈ میں بڑا ماہر ہے ٹھیک اپنی فیلڈ میں ماہر ہوگا لیکن دین کے معاملے میں اللہ کے معاملے میں شریعت کے معاملے میں آپ کے ایمان کا دشمن ہے تو آپ دیکھئے آپ کے بچے کے آپ کے بیٹے کے دوست کون ہیں کیا یہ وہ دوست ہیں جن کی وجہ سے اس کا ایمان مضبوط ہو رہا ہے اس کی نماز پڑھنے کے انداز میں بہتری آ رہی ہے اس کی تلاوت کے انداز میں بہتری آ رہی ہے تفسیر سیکھنے میں شوق پیدا ہو رہا ہے درسِ حدیث میں حاضر ہونے میں شوق پیدا ہو رہا ہے یا اسے آسا آسا لفرت ہو رہی ہے مشدوں سے داڑی سے دین سے دین والوں سے دیکھئے سوچئے اگر آپ کا بچہ ایسی باتیں کر رہا ہے جو دین کے خلاف ہیں داڑی کے خلاف ہیں قرآن کے خلاف ہیں اس کا دل مطمئن نہیں ہے کہ نبیر اسلام نے گیارہ شادیاں کیوں کی ہیں اسلام نے چار شادیوں کی اجازت کیوں دی ہے عورت کا وراثت میں آدھا حصہ کیوں ہے ایسی باتیں کر رہا ہے تو یہ آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے فیلحال جو آپ کا بچہ باتیں کر رہا ہے یہ بھی کفریہ ہے یہ بھی کیا ہے اللہ کی باتوں پہ اتراز کرنے والا آپ کا بچہ کون ہوتا ہے جو اللہ کی کسی ایک بات کا بات پہ اتراز کرے یا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے لیکن خطرے کی گھنٹی یہ ہے کہ آپ کا بیٹا کافر ہونے سے اوپر ایک درجہ جانے والا ہے ملہد بننے والا ہے اللہ کے وجود کا منکر بننے والا ہے